کہانی کی شروعات میں ہمیں رسکیہ کو دکھایا جاتا ہے جہاں پر ساندار پارٹی چل رہی تھی یہاں پر ہمیں الجار نام کر کے ایک انسان کو دکھایا جاتا ہے جو بزنس مین ہے اور اس نے بہت سارے گلت کاموں کو بھی انجام دیا ہے اب یہاں پر سین کٹ کر کے ہمیں رائیکر اور اس کی خطرناک ٹیم کو دکھایا جاتا ہے دراصل اس کی جو ٹیم میں وہ پیسے لینے کے بعد لوگوں کو پکڑنے کا کام کرتی ہے اب وہ چاہے نیتا ویدھایاک یا کتنا بھی بڑا ڈون کیوں نہ ہو پیسوں کو لینے کے بعد وہ انہیں پکڑ ہی لیتا ہے اب ان کی ٹیم کو الجار اور اس کے ساتھوں کو پکڑنے کے لیے اچھے کاسے پیسے دیے گئے تھے الجار اپنے ساتھے سے کہتا ہے کہ ہم موسکو کے بیچ میں ہیں اور یہاں پر کوئی بھی نہیں آ سکتا ہے لیکن اسے اس بات کا اندازہ نہیں تھا کہ رائیکر اپنی ٹیم کو لے کر کے یہاں پہنچ چکا ہے اور وہ اپنی ٹیم کے ساتھ بڑی ہی آسانی سے سبھی گارڈ کو مار کر کے اندر چلا جاتا ہے اتنی ہائی سیکیورٹی ہونے کے بعد بھی رائیکر الجار کے پاس پہنچ جاتا ہے رائیکر کو بس اتنا کہا گیا تھا کہ وہ جا کر کے الجار کو پکڑ کر کے لانا ہے اسی وجہ سے ان کی جو ٹیم تھی وہ الجار کے دوست کو مار دیتی ہے اس کے بعد پولیس کے آنے سے پہلے یہ لوگ الجار کو لے کر کے یہاں سے نکل جاتے ہیں سین کٹ کر کے ہمیں دو سی آئی ایجنٹ کو دکھایا جاتا ہے اسمیت اور ایجنٹ ہیج الجار کو پکڑنے کے لیے اسمیت نے ہی رائیکر کو اچھے کاسے پیسے دیئے تھے کیونکہ اگر سی آئی اے کی ٹیم انہیں پکڑنے کے لیے جاتی تو ان کا نام خراب ہوتا اب کام پورا ہونے کے بعد سبھی لوگ اپنے اپنے راستے ہو جاتے ہیں جب رائیکر اپنے گھر پر تھا تو اس سے ملنے کے لیے کینل آتا ہے دراصل کینل بھی سی آئی اے کا ایجنٹ ہے اور وہ رائیکر سے مل کر کے اپنے میسن کو اس سے پورا کروانا چاہتا تھا وہ رائیکر سے کہتا ہے کہ چرنوبل میں ہمارے کچھ ہتھیار جبت ہو گئے ہیں تمہیں اپنے ٹیم کے ساتھ وہاں پر جانا ہے اور ہتھیار کو لے کر کے واپس آنا ہے اگر تم اتنا کام کر دیتے ہو تو تمہیں مو مانگے قیمت دی جائے گی ہماری سرکار جوکھم اٹھا کر کے ان ہتھیار کو لانا نہیں چاہتی ہے اسی وجہ سے میں یہ کام تمہیں سوپ رہا ہوں تاکہ ان ہتھیار کو تم اپنے ٹیم کے ساتھ یہاں لے کے آ سکو اس کے بدلے میں رائیکر کو اچھے خاصے پیسے مل رہے تھے اس لئے وہ کام کرنے کے لئے تیار ہو جاتا ہے لیکن چھوٹی سے پرولم یہ تھی کہ کینل اپنے سی آئی اے کی ٹیم ان کے ساتھ میں بھیجنا چاہتا تھا تاکہ یہ لوگ کسی بھی پرکار کے کوئی گڑھ بڑھیں نہ کریں اور ان پر نجر رکھا جائے ایک چھوٹے سے سفر کے بعد یہ لوگ اس جگہ پر جا کر کے پہنچ جاتے ہیں جہاں پر ہتھیاروں کو جبت کر کے رکھا گیا تھا وہاں پر جانے کے بعد علاقہ پوری طریقے سے سنسان تھا اور کوئی بھی خطرہ محسوس نہیں ہو رہا تھا اسی وجہ سے رائیکر سوچتا ہے کہ یہاں پر کس تو گڑھ بڑھ جرور ہے اب یہاں پر ہمیں معلوم چلتا ہے کہ ان کے ہلمٹ میں کیمرہ لگا ہوا ہے اور کیمرے کے جریعے CIA کی ٹیم ان کی اوپر نظر رکھ رہی تھی یہاں پر ہمیں اسمیت جنرل اور کینل کو بھی دکھایا جاتا ہے کینل کہتا ہے کہ فکر مت کریے ہم نے جو بنایا ہے وہ چیز لا جواب ہے جب کوئی بھی خطرہ محسوس نہیں ہوتا ہے تو یہ لوگ اندر جانے کے لئے تیار ہو جاتے ہیں اس کے بعد ہم ایک پائلٹ کو دیکھتے ہیں جو ہیلمٹ پہن کر کے سسٹم کو ریشٹارٹ کرتا ہے اور وہ پائلٹ ایک روبوٹ کو کنٹرول کرنے کے لئے اسے اون کرتا ہے اس کے بعد وہ روبوٹ بیلڈنگ کے چاروں طرف گھومنے لگتا ہے اور وہ جیسے ہی ان انسانوں کو دیکھتا ہے تو ان لوگوں کی اوپر لگاتار فائرنگ کرنے لگتا ہے حالانکہ سبھی لوگ اوپر دیکھتے ہیں لیکن انہیں کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا اور یہاں پر جو کمانڈر تھے ان لوگوں کو گولی لگ رہی تھی اسی وجہ سے یہ لوگ اندر جانے کا فیصلہ کرتے ہیں روبوٹ گولی چلاتا ہے اور رائکر کے ایک آدمی کو گولی لگ جاتی ہے لیکن اس آدمی نے بلٹ پروف جیکٹ پہنا تھا اس لیے وہ بچ جاتا ہے رائکر کے ٹیم میں سیرو نام کر کے ایک انسان کو دکھایا جاتا ہے جو روبوٹ کو دیکھتا ہے اور وہ اس کے پیچھے آ کر کے روبوٹ کو رکنے کے لئے اس کے اوپر حملہ کرتا ہے لیکن ان روبوٹوں کو انسان سے لڑنے کے لئے ہی بنایا گیا تھا اسی وجہ سے بڑی ہی آسانی سے وہ سیرو سے فائٹ کر کے اسے ہرا دیتا ہے جب سیرو اسے جیت نہیں پاتا ہے تو چھپنے کا فیصلہ کرتا ہے ادھر سبھی لوگ اندر آ جاتے ہیں اور اس چیز کو ڈھوڑنے لگتے ہیں جو ان کے اوپر فائرنگ کر رہی تھی لیکن اندر آنے کے بعد انہیں یہاں پر کچھ نہیں دکھائی دیتا ہے ٹھیک اسے سمیں وہ روبوٹ ان کے سامنے آ جاتا ہے اور ان لوگوں کے اوپر فائرنگ کرنا شروع کر دیتا ہے جس کی وجہ سے یہ سبھی لوگ اپنی جان بچانے کے لیے جا کر کے چھپ جاتے ہیں لیکن پھر بھی وہ روبوٹ لگاتار ان لوگوں کے اوپر فائرنگ کر رہی تھی کچھ سمیں کے بعد یہ لوگ بھی ہتیا لے کر کے سامنے آتے ہیں اور لگاتار روبوٹ کے اوپر سوٹ کرتے ہیں اور موقع دیکھ کر کے یہ سبھی لوگ یہاں سے بھاگ نکلتے ہیں لیکن یہاں پر جو رائکر تھا وہ نیچے گر کر کے فس چکا تھا اب روبوٹ اسے مارنے والا تھا لیکن اسی سمیں روبوٹ کے پیچھے ایجنٹ ہیج آ جاتی ہے اور اس روبوٹ کو مار کر کے اسے گھائل کر دیتی ہے اب اس طریقے سے انہیں یہاں سے بھاگنے کا موقع مل جاتا ہے لیکن اب جو رائکر تھا وہ ایجنٹ ہیج کے اوپر بہت گصہ تھا وہ ہیج سے کہتا ہے کہ آخر تمہاری ٹیم نے ہمیں یہاں پر لاغر کے فسائی دیا تم لوگوں کو روبوٹ کے بارے میں پہلے سے ہی پتا تھا تو ایجنٹ ہیج کہتی ہے کہ مجھے بلکل بھی نہیں پتا تھا کہ یہاں پر روبوٹ ہو سکتے ہیں مجھے بھی یہی بتایا گیا تھا کہ یہاں پر آ کر کے ہتھیار کو ہڑپنا ہے ایک پل کے لیے رائکر اس کے اوپر وشواس کر لیتا ہے اور اسے چھوڑ دیتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ ہمیں یہاں سے فوراں باہر نکل کر کے جانا ہوگا تبھی یہی پر سیرو آ جاتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ اس چیز کو مارنا بہت مشکل ہے وہ روبوٹ ہے اور اسے کوئی کنٹرول کر رہا ہے سب سے پہلے ہمیں یہی جاننا ہوگا کہ وہ چیز کیا ہے اور اسے ختم کیسے کیا جا سکتا ہے ادھر ہمیں ویسنٹ کو دکھایا جاتا ہے جو سی آئی اے کے ایک ٹیم کو لے کر کے جا رہا تھا تبھی وہ کہتا ہے کہ ان روبوٹ کو پکڑنے کے لیے یہ بہت ہی اچھی جگہ ہے یا کہنے کے بعد وہ اس کے گن کو لیتا ہے اور اسی کے پیر میں ہی سوٹ کر دیتا ہے اور خود جا کر کے ایک چھوٹے سے کیبن میں چھپ جاتا ہے اس انسان کے چلانے کی آواز سن کر کے روبوٹ یہاں پر آ جاتے ہیں لیکن جیسے ہی روبوٹ سی آئی اے کی ٹیم کی اوپر فوکس مارتا ہے تو اس میں اس کو معلوم چلتا ہے کہ وہ اس کا ٹارگٹ نہیں ہے دراصل روبوٹ کو اس طرح سے کسٹمائز کیا گیا تھا کہ وہ سی آئی اے کی ٹیم کو نقصان نہ پہنچائیں وہ صرف رائکر کے ٹیم والوں کو ہی نقصان پہنچائیں اس کے بعد روبوٹ لگاتار ویسنٹ کی اوپر فائرنگ کر رہا تھا اسی سمیں یہاں پر سبھی لوگ آ کر کے اس روبوٹ کو پکڑ لیتے ہیں اور اوپر جو اینی تھی وہ گن سے روبوٹ کے سیدھا ہیڈ میں سوٹ کرتی ہے دراصل اس بار گن میں جو میگزین لگی ہوئی تھی وہ سب سے الگ تھا اسی وجہ سے بڑے ہی آسانی سے یہ لوگ روبوٹ کو مار پائیں لیکن اپنے روبوٹ کو مرا ہوا دیکھ کر کے اب کینل کو تھوڑا گصہ آتا ہے کیونکہ اب جنرل اور اس کی ٹیم کو ایسا ہی لگ رہا تھا کہ جو کینل نے روبوٹ بنایا ہے وہ ناکارہ ہے یعنی کہ وہ روبوٹ کسی بھی کام کا نہیں ہے انسان بڑی ہی آسانی سے اسے مار سکتے ہیں ادھر جب ایک روبوٹ رائیکر کو مارنے والا تھا تو بیچ میں ایجنٹ ہے جا جاتی ہے اب اسے دیکھ کر کے روبوٹ سانت ہو جاتا ہے اور اسی کا فائدہ اٹھا کر کے یہ لوگ روبوٹ کو مار دیتے ہیں جب ان کا دوسرا بھی روبوٹ مارا جاتا ہے تو کینل اور بھی گصہ ہوتا ہے کیونکہ جنرل کے سامنے اب یہ ثابت ہو گیا تھا کہ یہ سبھی روبوٹ کسی بھی کام کے نہیں ہیں لیکن تبھی کینل کہتا ہے کہ میں یہاں پر نہیں رکھوں گا میں انہیں دکھانا چاہتا ہوں کہ میرے سبھی روبوٹ طاقتور ہیں ادھر رائیکر کی ٹیم جب یہاں پر اکٹھا ہوتی ہے تو کہتی ہے کہ ہمیں بالکل بھی نہیں پتا ہے کہ یہاں پر اور کتنے روبوٹ ہیں ہمارا پرائیوٹ پلین بھی یہاں سے کافی دور ہے اگر ہم پیدل گئے تو روبوٹ ہمیں مار دیں گے ادھر ہمیں کینل کو دکھایا جاتا ہے جو اب بہت گصہ ہو گیا تھا اور وہ رائیکر کی ٹیم کو سبق سکھانے کے لیے اپنے سبھی روبوٹ کو آجاد کرنا چاہتا تھا دراصل اس نے بہت سارے روبوٹ کو بنا کر کے رکھا تھا اور ان روبوٹ کو ٹیسٹ کرنے کا یہ بہت ہی اچھا سمیہ تھا اسی وجہ سے وہ سبھی روبوٹ کو آجاد کر دیتا ہے تاکہ سبھی روبوٹ انسانوں پر جا کر کے حملہ کریں اور انہیں مار دیں ادھر رائیکر اپنے ٹیم سے کہتا ہے کہ ہمیں پوری تیاری کے ساتھ یہاں سے بہا نکلنا ہوگا اور ہم سبھی کو الگ الگ ہو کر کے دو کی جوڑی میں جانا ہوگا تاکہ ہم روبوٹ کا سامنا کر سکیں کیونکہ اگر ہم سبھی لوگ ایک ساتھ میں جائیں گے تو سبھی لوگ مارے جائیں گے اس لیے بہتر یہی ہوگا کہ دو دو کی جوڑی میں ہم یہاں سے جائیں کیونکہ ہمیں بالکل بھی نہیں پتا ہے کہ باہر اور کتنے روبوٹ ہیں اس کے بعد یہ لوگ تیار ہو کر کے دو دو کی جوڑی میں باہر جاتے ہیں اور جو روبوٹ تھے وہ بھی الگ الگ ہو گئے تھے اور ایک ایک کر کے انسانوں کو ڈھونڈ رہے تھے ان روبوٹ کے الگ ہو جانے کی وجہ سے یہ انسان ان کا فائدہ اٹھا لیتے ہیں یہ لوگ ایک ایک کر کے ان روبوٹ کو سوٹ کر کے مارنے لگتے ہیں اینا اپنے روبوٹ کو مار دیتی ہے اور در سیرو کے پاس جو روبوٹ تھا وہ اسے لے کر کے چھت کے اوپر جاتا ہے اس کے بعد سیرو بھاگ کر کے دوسرے بیلڈنگ کے اوپر جانا چاہتا تھا جب وہ جمپ کرتا ہے تو روبوٹ بھی جمپ کرتا ہے لیکن پیچھے سیرو کا دوست تھا جو اس روبوٹ کو سوٹ کر کے مار دیتا ہے اپنے روبوٹوں کو اس طریقے سے مارتا ہوا دیکھ کر کے کینل بہت نیراس اور حتاس ہو جاتا ہے کیونکہ اس نے بھی یہ بلکل نہیں سوچا تھا کہ اس کے جو روبوٹ ہیں وہ کچھ ہی طریقے سے پرفرم کریں گے لیکن ابھی بھی روبوٹ کا خاتمہ نہیں ہوا تھا یہ لوگ رائکر کی ٹیم کی پیچھے آ رہے تھے روبوٹوں کی سنکھے زیادہ ہو گئے تھے اس لیے یہ لوگ بچنے کے لیے الگ الگ کمرے میں چلے جاتے ہیں کیونکہ ان کی گولی ختم ہو گئے تھے اور لڑنے کی حالت میں بلکل بھی نہیں تھے یا ہم ویسنٹ اور اینا کو دیکھتے ہیں اور اب یہاں پر جو روبوٹ تھے ان کی طاقت بڑھ رہی تھے کیونکہ انہیں روکنے کے لیے اب زیادہ لوگ نہیں بچے ہوئے تھے اکیلے اکیلے کے مقابلے میں روبوٹ کو ہرائیا نہیں جا سکتا تھا ادھر رائکر اور ایجنٹ ہیج بھی دیوال کی پیچھے چھپے ہوئے تھے کیونکہ ان روبوٹ سے فائٹ کر کے کوئی مطلب نہیں تھا کیونکہ یہ روبوٹ لڑائی کرتے ہوئے تھکتے نہیں تھے تبھی رائکر کو یاد آتا ہے کہ ان روبوٹ کا کوئی فائلٹ ہوگا اور انہیں کوئی کنٹرول کر رہا ہوگا یا سوچ کر کے بھاگتے ہوئے وہ بیلڈنگ کے ٹیرس پر جاتا ہے اور یہاں سے جب وہ دور دوسرے بیلڈنگ پر دیکھتا ہے تو وہاں پر ایک ڈس لگا ہوا تھا دراصل اسی ڈس کی وجہ سے ان روبوٹ کو پائلٹ کنٹرول کر رہے تھے اب رائکر گن سے اس ڈس کو سوٹ کر کے ڈیمیج کرنا چاہتا تھا کیونکہ صرف اسی طریقے سے ان روبوٹ کو روکا جا سکتا ہے جیسے ہی دو روبوٹ انہیں مارنے کے لیے ان کے بہت پاس آتے ہیں تو ٹھیک اسی سمیں رائکر اپنے گن سے اس ڈس کی اوپر سوٹ کرتا ہے وہ لگاتار تین فارنگ کرتا ہے حالانکہ اتنی دور سے نسان لگانا امپوسیبل تھا لیکن کسی بھی طریقے سے ایک گولی جا کر کے ڈس آنٹینہ میں لگ جاتی ہے سٹیلائٹ کام کرنا بند کر دیتا ہے اور انہیں جو سگنل مل رہا تھا وہ ملنا بند ہو جاتا ہے اسی وجہ سے جو روبوٹ تھے وہ بھی کام کرنا بند کر دیتے ہیں اور اس طریقے سے یہ لوگ سبھی روبوٹ کو نکارہ کر دیتے ہیں اور اس بات کو ثابت کر دیتے ہیں کہ روبوٹ انسان سے کبھی نہیں جی سکتے ہیں اب رائکر کی وجہ سے اس کے ٹیم کے بہت سائے لوگوں کی جان بچ جاتی ہے اس کے بعد یہ لوگ بھی ٹیریس کے نیچے چلے جاتے ہیں ادھر کینل اپنے جنرل سے کہتا ہے کہ ان لوگوں نے ڈس کو خراب کر دیا ہے اور ان روبوٹ کو فٹ سے چالو کرنے کے لیے ہمیں دوسرا ڈس لگانا ہوگا میں اس بیلڈنگ سے باہر جا رہا ہوں تم لوگ بھی یہاں سے باہر چلے جاؤ کیونکہ میرے یہاں سے باہر جانے کے بعد سب کچھ تباہ ہو جائے گا اور کسی بھی پرکار کا یہاں پر کوئی بھی ثبوت نہیں بچے گا اس کے بعد یہ لوگ جیسے ہی بیلڈنگ کے باہر جاتے ہیں تو ان کی ملاقات رائکر سے ہوتی ہے جب وہ سی آئی اے کے ٹیم کو دیکھتا ہے تو کہتا ہے کہ تم لوگوں نے مجھے فٹ سے دھوکہ دیا اور انہی سب کی وجہ سے میں تمہارے ساتھ کسی بھی کام کو کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا ہوں یا کہنے کے بعد وہ جنرل کو سوٹ کر کے انہیں مار دیتا ہے اور باقی کے لوگوں کو سبق سکھانے کے لیے ٹھیک وہیں پر سیرو آ جاتا ہے کیونکہ یہ لوگ انہیں بھی چھوڑنا نہیں چاہتے تھے اسی وجہ سے ان لوگوں کے بیچ میں فائٹ ہوتی ہے فائٹ کے دوران کینل اور اس میں دونوں ہی بہت جکمی ہو جاتے ہیں اس کے بعد گن لے کر کہ رائکر کینل کو مارنے والا تھا لیکن تبھی کینل کہتا ہے کہ مجھے چھوڑ دو جس کے بدلے میں تم جتنا پیسہ چاہتے ہو میں دے سکتا ہوں جس کے بعد رائکر کہتا ہے کہ میرے ٹیم کو دس ملین ڈالر چاہیے تو کینل کہتا ہے کہ اتنا پیسے نہیں ہو سکتے ہیں کیونکہ میرے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں جس کے بعد رائکر کہتا ہے کہ اب مجھے بیس ملین ڈالر چاہیے ان روبوٹ کو بنانے کے لیے دس ملین ڈالر سے زیادہ پیسے خرچ ہوئے ہوں گے خیر اس کے بعد کینل اپنی جان کے بدلے میں انہیں پیسے دینے کے لیے تیار ہو جاتا ہے اس کے بعد رائے کر اپنی ایک بھی بینہ ٹیم کو گوائے واپس اپنے سہر میں جانے لگتا ہے اور اسے کے ساتھ میں یہ کہانی پر سماپت ہو جاتی ہے دوستو ہمارے یوٹیوب چنل کو سبسکرائب کرنے کے لیے آپ لوگوں کا دل سے شکریہ